بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہم سب خریت سے ہوں گے ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل تقریباً ہر پاکستانی کو فیض کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے لوٹ شیڈنگ کا کیونکہ ایک تو گرمی اتنی زیادہ ہے اور بجلی کئی کئی گھنٹے غائب رہتی ہے کچھ علاقوں میں شاید اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہو لیکن باقی ریسٹ آف پاکستان جو ہے بہت زیادہ ایس وقت یہ ایشو چل رہا ہے اور اس کے سلوشنز تو کافی سارے ہوتے ہیں جن میں سولر آجاتا ہے یو پی ایس آجاتا ہے جنریٹر آجاتا ہے سولر یو پی ایس یہ ایسے ان کی سلوشنز ہیں جو کہ آپ کہلیں کہ اتنی زیادہ لوٹ شیڈنگ میں کارامت نہیں ہوتے کیونکہ بیٹری بیک اپ ہوتا ہے بیٹری بھی ایک حد تک چلتی ہے تو اگر آپ کے دس دس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تو جب بجلی آتی وہ اس کو اتنا چارچ کر ہی نہیں پاتی بیٹریز کو کہ آپ کی جو وہ بیک اپ ہے وہ اتنے زیادہ ٹائم چل پائے اس کے علاوہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی ہیوی اپلائنسز نہیں چلاتے اس تری نہیں چلاتے پانی کی موٹر نہیں چلاتے فریج نہیں چلاتے تو گرمی میں تو فریج میں پڑی بھی بھی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی پانی کے بغیر بھی گزارہ مشکل ہو جاتا ہے تو بہت سارے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ جنریٹر جنریٹر جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کافی ٹائم تک چلا سکتے ہیں اس کو آپ دس تس گھنٹے لگتار بھی چلا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ لوڈ وہ زیادہ اٹھاتا ہے اور تیسری بات یہ کہ منٹینیس اس کی بہت آسان ہوتی ہے اس وقت مارکٹ میں جنریٹر کے بہت سارے برینڈ موجود ہیں میکسیمم چائنیز ہیں ہونڈا یاما ہا سزوکی یہ تو بہت مہنگے برانڈ آ جاتے ہیں جو کہ ہم لوگ ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا چائنیز میں پھر ڈیفرنٹ کالیٹیز آتی ہیں اور ایک عام بندہ جج نہیں کر پاتا کہ کون سا اچھا ہے کون سا اسے لینا چاہیے یا کون سا نہیں لینا چاہیے تو ہم انٹریڈیوز کر رہے ہیں ایک ایسا بینڈ جو کہ کالٹی وائز بہت بہت اچھا ہے ہے تو چائنیز لیکن یاما ہا جنریٹر والے جو ہیں اس کو امپورٹ کر رہے ہیں یاما ہا والے ہی اس کی گارنٹی دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرائس میں بھی عام جنریٹر کی نسبت کافی کام ہے ایون کے اس کیٹیگری میں تو سب سے کام اس کا ریٹ ہوگا اور کالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کالٹی میں یہ سب سے اوپر ہونے والا ہے تو چلیے باتیں تو بہت ہوگی چلیے بڑھتے ہیں پرائس کی جانب اور اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں تو آج جو میں پرائس آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے یاو فینگ کا وائی پی 3500 ای مارڈل اب یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یاو فینگ کمپنی جو ہے یہ پاکستان میں ڈیل کر رہے ہیں اس کو یامہا جنریٹرز پاکستان والے تو اس لیے کالٹی پر تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں ہے پھر اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سپیسیفک مارڈل ہے عام طور پر اس کے ساتھ کے جو ہوتے ہیں وہ 2.8 کیوئے سے 3 کیوئے میکسیمم پاور تک ہوتے ہیں جبکہ یہ والا مارڈل جو ہے یہ 3500 میکسیمم وارٹ ایکزیکٹ 3500 تک ہی آپ کو میکسیمم پاور دیتا ہے ریٹڈ آؤٹپوٹ جیسے کے عام جنریٹرز کی اس کیٹیگری کے جنریٹرز کی 2.5 ہوتی ہے یا 2.8 اور میکسیمم آؤٹپوٹ 2.8 سے 3.1 ہوتی ہے اس کی ریٹڈ پاور جو ہے وہ 3000 وارٹ ہے یعنی 3 کےوئے اور میکسیمم آؤٹپوٹ 3500 وارٹ یعنی 3.5 کےوئے اب اس جنریٹر کی کچھ خاص باتیں ہیں اس کی باقی چیزوں کے بارے میں بات میں آتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کی چیزہ چیزہ باتیں بتا دوں ان میں سے ایک چیز تو یہ کہ یہ پورا کا پورا کاپر وائننگ میں بنا ہوا ہوتا ہے اس کی موٹر پوری کاپر وائننگ میں تیار ہوئی ہوتی ہے اور یہ 7.5 ہارس پاور کی اس کی موٹر ہوتی ہے جو کہ آپ کے تقریباً سوا 200 سی سی بنتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ کہ جیسا کہ آج کل بجلی بہت زیادہ جاتی ہے تو یہ جنریٹر جو ہے لگاتار اگر اس کو فل لوڈ پر چلائیں تو یہ 10 گھنٹے تک فل لوڈ کے اندر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر تھوڑا آپ لوڈ ڈالیں گے تو اور بھی زیادہ چل سکتا ہے کیونکہ 3500 وارٹ ایک بہت بڑی بلا ہے آپ پورے گھر کا لوڈ بھی ڈالیں تو 3500 وارٹ بمشکل پورے ہوں گے اس میں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کیا کیا چیزیں اس میں ایسی ہیں جو آپ بہ آسانی شلا سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے ایوائیڈ کرنا ہے پھر اس کے علاوہ اس جنریٹر میں ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ اس کٹیگری کے جتنے بھی جنریٹر آتے ہیں تو پاکستان میں یہ واحد جنریٹر ہے جو کہ آٹو چوک ہوتا ہے جو بھائی جنریٹر یوز کر رہے ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ یہاں پہ اس کا ایر فلٹر لگا ہوتا ہے اس کی اوبر ایک ادھر چوک دی گئی ہوتی ہے جس کو رائٹ لیفٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے ایرڈیسمنٹ کے وقت سپیشلی جب پیٹرول گیس والی بات ہو اور یہ سپیشلی اس وقت کام آتا ہے جس وقت آپ نے اس جنریٹر کو آٹومیٹک پہ لگایا ہو کہ اس کے ساتھ آٹومیٹک سسٹم لگایا ہو بجلی جائے تو خود آن ہو جائے بجلی آیا تو خود آف ہو جائے تو وہ چوک بڑا مسئلہ کرتی ہے تو یہ پہلا جنریٹر ہے اس کی اٹیگری کا جو آٹو چوک ہے اس میں چوک آپ کو سامنے دی نہیں گئی یہ خود ہی اس کو ایڈزیسٹ کرتا ہے پھر اس کے علاوہ ہم لوگ اس کی فرنٹ سے شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو باقی چیزیں بھی دکھاتا چلوں میں سب سے اس میں پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈوال سٹارٹ اس میں فنکشن ہے ایک تو رسی کھینچنے والا جس کو ریکال سسٹم کہا جاتا ہے ایک تو وہ سسٹم ہے اور دوسرا اس میں سیلف سٹارٹ سسٹم ہے پھر ایسی کی دو آوکلٹس دی گئی ہے کیونکہ یہ ہیوی جنریٹر ہے تو اس میں آپ دو جگہ پہ الادہ الادہ کنیکشن بھی دے سکتے ہیں پھر ایک چیز جو آم جنریٹرز میں نہیں دی جاتی جسٹ ایک والٹ میٹر دیا جاتا ہے اس میں آپ کو ڈیجیٹل میٹر ملتا ہے جس میں تین آپشن ہوتے ہیں اس میں آپ کو والٹ بھی مل جاتے ہیں کتنے فریکوینسی پہ جنریٹر چل رہا ہے آرٹس بھی مل جاتے ہیں اور نیچے آور میٹر بھی مل جاتا ہے کتنے گھنٹے یہ چل گیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے موبیل آئل چینج کرنا ہو تو آم جنریٹر میں یہ نہیں پتا چلتا کہ کتنے گھنٹے جنریٹر چل چکا ہے کیونکہ بجلی آتی ہے جاتی ہے کون اس طرح نوڈ کرتا ہے کہ کتنے گھنٹے چل گیا ہے اس میں آپ کو پراپر آپ اس کو میر کر سکتے کہ کتنے گھنٹے چل گیا ہے اور اتنے گھنٹے بعد اس کا آئل چینج کرنا ہے پھر اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایک سرکٹ بریکر مل جاتا ہے جو کہ بجلی کو کٹ آف کرنے کے بھی کام آتا ہے پلس اس میں آپ کو اگر آور لوڈ ہو جائے تو آور لوڈ کی پروٹیکشن بھی دیتا ہے اگر اس پر لوڈ آپ اس کی کیپسٹی سے زیادہ ڈال دیتے ہیں تو یہ یہاں سے ٹرپ کر جاتا ہے جنریٹر کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آٹومیٹک لو آئل شٹ آف بھی ہے مطلب یہ کہ آئل کا لیول اگر آپ کے موبل آئل کا لیول کسی وجہ سے کم ہو جاتا ہے تو یہ کم موبل آئل پہ نہیں چلے گا وہیں پہ یہ بند ہو جائے گا تاکہ آپ کی جنریٹر کے انجن کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے ڈی سی اس کی وائرز وغیرہ بھی ہے وہ میں آپ کو بعض میں بتاتا ہوں یہاں سے آپ کو بارا والٹ کا آؤپوٹ مل جاتا ہے آپ نے بارا والٹ کی کوئی اپلائنس چلانی ہے یا پھر بیٹری چارج کرنی ہے تو آپ بہتسانی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارا والٹ 8.3 ایمپیر اچھے خاصے ایمپیر یہ بارا والٹ کے بھی دیتا ہے آپ بڑی بیٹری بہتسانی چارج کر سکتے ہیں یہ ڈی سی کا سرکٹ دیکر الادہ سے دیا گیا ہے اس میں ایک گراؤنڈ پروٹیکشن بھی دی گئی ہے یہاں سے وائرائک لے کے آپ گراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے شاک سے محفوظ رہا جا سکے چارٹ ٹائرز کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ آپ کو چارٹ ٹائر ملتے ہیں نارملی اس دو ٹائرز ہوتے ہیں بہت ساری جنرائیٹرز کے ساتھ لیکن یہ والا سپیسیفک موڈل یہ چار ٹائرز کے ساتھ آتا ہے فیول ٹینک کی اگر بات کی جائے تو پیٹرول انجن ہوتا ہے فیفٹین لیٹر اس کے اندر فیول ڈلتا ہے گیس پہ بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں بلکہ نارملی گھروں میں تو یہ ہوتا ہے جس وقت آپ اس کو آٹومیٹک پہ لگاتے ہیں تو پیچھے سوئی گیس کا کنیکشن دے دیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی الٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کاربوریٹر میں اس کے میں آپ کو یہاں پہ کاربوریٹر بھی اس کا دکھا دیتا ہوں تو یہ اس کا کاربوریٹر لگا ہوا ہے تو اس میں میں اگر آپ کو ایک چیز دکھاتا چلوں تو یہاں پہ اس میں آپ کو پہلے سے نوزل دی گئی ہے کہ جس وقت آپ اس کے ساتھ گیس انسٹال کریں تو آپ نے جسٹ گیس کیٹس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اور اس کا پائپ لاکے یہاں پہ لگا دینا ہے کسی بھی قسم کی کوئی الٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے اس میں آپ کو انپوٹ دی گئی ہے جسٹ آپ نے پائپ لاکے اس کے اندر لگا دینا ہے یہ اس کا ائر فیلٹر ہے یہ بھی انہوں نے بلکل سمپل بنایا ہوا ہے یہاں سے اس کو ایک کلپ کھولیں گے اور یہ آپ کا پورا پورا ڈبا جو ہے کھل جائے گا اس کے اندر فارم ہوتا ہے اس کو نکال کے آپ صاف کر سکتے ہیں یہاں پہ باقی ڈیٹیل بھی دی گئی ہے سیون پوائنٹ فائیو ہارٹس فارکیس کی موٹر ہے سیل سٹارٹ وغیرہ کا سسٹم اس کا آگے ہے اچھا اب اس کے ساتھ کچھ اسیسریز بھی آتی ہیں ٹائرز ہیں ٹائرز تو میں نے نکال کے پہلے ہی لگا دیئے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا چار ٹائرز ہیں اور اس میں آپ کو بریک سسٹم بھی مل جائے گا کیونکہ بعض جگہ انچی نیچی ہوتی ہے تو اگر آپ نے جنریٹر لگایا ہوا ہے اور وہ لڑک کے کہیں چلا جائے تو وہ پھر بڑی خراب صورتحال ہو جاتی ہے تو اس لئے ٹائر میں آپ کو بریک بھی مل جاتی ہے یہاں پہ یہ اس طرح آپ اس کو آگے کر دیں گے اور یہ ٹائر میں بریک لگ جائے گی پھر جنریٹر آگے پیچھے نہیں جائے گا اچھا اب اس کے ساتھ اسیسریز کیا کچھ آتی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مارکیٹ سے اگر آپ کوئی جنریٹر پرچیز کرتے ہیں تو سارے تو نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دکندار جو ہوتے ہیں وہ چیزیں جو ہیں اس میں سے نکال لیتے ہیں جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ان کو لازہ سے بیچتے ہیں لیکن چونکہ یہ ڈائریکٹ ایمپورٹر سے آتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی آپ کو یہ کیف تک اس کے ساتھ ملے گی جس کی مدد سے آپ اس میں موبلائل ڈالتے ہیں کیف ہوگی ایون کہ آپ کو چابیاں پانے تک اس کے ساتھ ملیں گے یہ چیز ابھی میں نے اسیمبل نہیں کی یہ اس کی بیٹری کا کیس ہے یہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس سائٹ پہ لگ جاتا ہے آپ اس میں بیٹری انسٹال کر سکتے ہیں بیٹری کی وائرز بھی یہ آئی بھی ہیں یہ اس طرح وائرز ہوتی ہیں ٹرمینلز ہوتے ہیں بیٹری لگا کے تیس ایمپیر کی اس کے ساتھ بیٹری لگا دیں آپ بہترین چلے گا تو یہ پورا سٹینڈ اسیمبل کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ بکلیٹس ہو گئے رہا ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو اور کیا مل جاتا ہے ٹائر وغیرہ میں دو ساکٹس ہیں دو شوز آپ کو اس کے ساتھ ہی مل جائیں گے سیفرٹ پرچیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو جو میں نے آگے ڈی سی والا کونیکشن بتایا تھا یہ ڈی سی کی وائر ہے پوزیٹیو نیگٹیو اس میں دی گئی ہے جسٹ آپ نے اس کو اٹیج کرنا ہے اور آپ کوئی بیٹری چارج کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایفلائنسز چلا سکتے ہیں اس میں چابی اور ایون کے پلگ پانا تک اس کے ساتھ ہے اگر آپ نے پلگ چینج کرنا ہے تو آپ کو خود بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کو باہر سے کسی مکینک کو بلانے کی ضرورت نہیں باقی کوئی نٹ بولٹس وغیرہ ہیں وہ یہ چیزیں لگانے کے لیے باقی یہ چیز آگی اچھا ابھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کیا کیا چیزیں چلا سکتے ہیں کیا کیا نہیں چلا سکتے تو اس میں فریج چھے سو وارٹ کا ہوتا ہے یہ آپ چیز ذہن میں رکھئے گا یہ پینتی سو وارٹ تک سپورٹ کرتا ہے اس کی میکسیمم پاور ہے اگر آپ اس کو گیس پہ چلاتے ہیں تو آویسلی پاور تھوڑی سی کم ہو جائے گی جیسے گاڑی کو پیٹرول اور گیس پہ چلائیں تو پاور میں فرق ہوتا ہے پینتی سو وارٹ نہیں تو یہ بتی سو وارٹ پہ چلا جائے گا لیکن فار دا سیف سائیڈ آپ اس کو تین ہزار وارٹ کنسیڈر کریں تو آپ اس پہ کیا کچھ چلا سکتے ہیں فریج جو ہوتا ہے نارمل فریج چھے سو وارٹ کا ہوتا ہے اگر آپ اس کو انورٹر فریج ہے پھر تو آپ کو ٹینچل لینے کی ضرورت ہی نہیں لیکن چھے سو وارٹ کا فریج ہوتا ہے بیس کے قریب آپ اس پہ بیس پچیس آپ اس پہ انرجی سیور وغیرہ چلا سکتے ہیں ایلی ڈی ویلپ چلا سکتے ہیں دس پندرہ آپ اس پہ پنکھے آرام سے چلا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے اس پہ اگر ایک ائر کنڈیشن آپ چلاتے ہیں باقی ہیوی اپلائنسز نہیں لگاتے تو آپ ایک ائر کنڈیشن چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ باقی ہیوی اپلائنسز لگاتے ہیں آپ جیسے فریج ہو گیا باقی چیزیں تو پھر ایسی نہیں چلا سکتے سیم گوز ٹو مائکرو ویب آون مائکرو ویب آون بھی آپ اس پہ چلا سکتے ہیں استری بھی چلا سکتے ہیں پانی کی موٹر بھی جو ہے تقریبا ڈیڑ ہارس پاور تک کی چلا سکتے ہیں لیکن اگین یہ چیز آپ ذہن میں رکھئے گا کہ تین سو تین ہزار وارٹ برابر کرنے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فریج بھی چلا رہے ہوں مائکرو ویب آون بھی استری بھی اور پانی کی موٹر چاروں چیزیں ایک اٹھی چلائیں گے تو یہ ٹریپ ہو جائے گا نقصان اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا جسٹ ٹریپ ہو جائے گا میں آپ کو وارٹیج کی بات بتا رہا ہوں کہ اب اگر آپ کو ایورجنسی ہے آپ نے پانی کی موٹر چلانی ہے آپ باقی ہیوی اپلائنسز بند کریں تھوڑی دیر کے لیے لگتی ہے آپ اس کو لگا لیں مائکرو ویب آون بھی تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہے کوئی اور ہیوی اپلائنسز وہ بند کر کے فریج البتہ آپ ایک اٹھے دو تین فریج بھی اس پر چلا سکتے ہیں اس تری ساتھ میں چلا سکتے ہیں اور بس یہ چیزیں ہیں ایک سے زیادہ یا دو تین کا ایسی آپ اس پر نہیں چلا سکتے ڈیرڈ ہارس پاور سے اوپر کی موٹر آپ اس پر نہیں چلا سکتے تو کچھ بات کرتے چلے ہم پرائس کی بھی تو تھری کیوی ایسے اوپر کے جو اس وقت نارمل چائنہ کے جنریٹر ہیں وہ بھی تقریباً پچانوے ہزار لاکھ سے اوپر جاتے ہیں اور ذرا سا اس میں اچھی کالٹی کر لیں وہ تو آویسلی لاکھ سے اوپر ہے ہی ہیں سوالاکھ تک جاتے ہیں لیکن یہ جنریٹر اس وقت آپ کو اویلیبل ہوگا یہ میں آپ کو آج کی پرائس بتا رہا ہوں جون اینڈ کی پرائس بتا رہا ہوں یہ آپ کو اویلیبل ہوگا چوراسی ہزار پانچ سو روپے میں اس کے بعد جس وقت آپ پر چیز کرنے لگیں اگر زیادہ ٹائم کے بعد آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس وقت ریٹ اور اویلیبلٹی کنفرم کر لیجئے گا لیکن ابھی کا ریٹ اس کا چوراسی ہزار پانچ سو روپے ہے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جنریٹر جو ہے یہ ہیوی آئٹم ہوتا ہے اس پہ کیشن ڈیلیبری نہیں ہو سکتی آپ کو پیمنٹ ایڈوانس میں ہی کرنی پڑے گی تو چوراسی ہزار پانچ سو روپے میں یہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی پرائیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنے آراثے آگاہ کرنا مت بھولئے گا اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آٹو کیئر کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہی آٹو کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں